تو موئی کی شروعات ہوتی ہے ایک سنسان روڈ سے جہاں پر تیجی سے ایک گار جا رہی ہوتی ہے وہاں آس پاس کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن تب ہی اچانک سے کوئی انسان کار کے آگے آ جاتا ہے اور کار کا بیلنس بگڑ جاتا ہے کار کا بیلنس بگڑنے کے وجہ سے وہ پیڑ میں جا کر ٹکرا جاتی ہے جو انسان بیچ میں آیا تھا وہ اٹھ کر کار کے پاس جاتا ہے تب ہی یہ سین کٹ ہو کر ایک لڑکی کو دکھاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جسٹین وہ اپنی فیملی کے ساتھ پلنچ پر آئی ہوتی ہے دیکھنے سے لگتا ہے کہ جسٹین کی موم کافی زیادہ اسٹرکت ہوتی ہے کیونکہ جسٹین کے کھانے میں گلتی سے چکن کا ٹکڑا آ جاتا ہے تو وہ ریسٹران والوں سے لڑنے جھگڑنے چلی جاتی ہے جسٹین فول ویجیٹیرین ہوتی ہے یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ماں اسے ویجیٹیرین ڈائیٹ فولو کر آتی ہیں جسٹین کا ایک سکول میں ایڈمیشن ہوا ہوتا ہے جہاں پر اس کی بہن الیکسیا پہلے سے ہی پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی سینئر ہوتی ہے اور ان کے پیرنس نے بھی یہی پر بڑھائی کی ہوتی ہے تو رات نکو سینئرس آتے ہیں اور انہیں لائن لگا کر ایک جگہ لے کر جاتے ہیں یہاں ایسا سیم کریئٹ کیا گیا ہوتا ہے کہ دیکھنے پر لگتا ہے کہ خود غلط ہونے والا ہے لیکن وہ لوگ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر پارٹی چل رہی ہوتی ہے اور وہیں پر جسٹین کو اس کی بہن ملتی ہے پھر وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں الیکسیا اسے اسکول کی اول گروپ فوٹوز دکھاتی ہے جہاں پر وہ سب خون زنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہیں ان فوٹوز میں ان کے پیرنس بھی ہوتے ہیں آگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ سینئرس ان سب کو اکھٹا کرتے ہیں اور ان پر خون ڈالتے ہیں اور انہیں ریبیٹ کی کڈنی کھانے کو فورس کرتے ہیں وہاں جسٹین کے نا کہنے پر الیکسیا پھر بھی اسے کھلا دیتی ہے پھر رات ہونے پر دیکھتے ہیں کہ جسٹین کو کافی اچنگ ہو رہی ہوتی ہے اور کافی بھیانک ریشس آگئے ہوتے ہیں وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر بولتی ہے کہ شاید فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ایسا ہوا ہو اور وہ اسے ایک کریم لگانے کو دے دیتی ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹین کو میٹ کھانے کی طلب ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ چوراتی بھی ہے بٹ وہ پکڑی جاتی ہے تو اس کا فرنڈ ایڈرین اسے میٹ کھلانے کے لیے دول کہیں لے جاتا ہے تاکہ اسے کوئی کھاتے ہوئے نہ دیکھ ستے لیکن تب بھی اس کی میٹ کی بھوگ نہیں مٹتی تو وہ فریج میں سے کچھا میٹ ہی نکال کر کھانے لگتی ہے اب اسٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹین فلوجی ہوتی ہے لیکن پھر سڈنلی اس کا میٹ کی طرف آکرشت ہونا ہمارے دماغ میں شک پیدا کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پروفیسر سے بات کٹے ٹائم اپنے بال جب آ رہی ہوتی ہے اور اگلے ہی پل وہ بالوں کو اُلٹی کر رہی ہوتی ہے جو کی اس کے خود کے ہوتے ہیں جسٹین الیکسیا کے روم پر دیکھتی ہے کہ سیم وہی کریم اس کے پاس بھی ہوتی ہے جو ڈاکٹر نے اسے دی تھی پھر الیکسیا جسٹین کے پرائیویٹ پارٹس کو ویکسین کرنے لگتی ہے ابھی ویکس اس میں فض جاتا ہے تو الیکسیا کینچی لے کر اسے کاٹنے جاتی ہے تب ہی جسٹین اسے لات مار دیتی ہے تو ایکسیڈنٹلی کینچی سے الیکسیا کی انگلی ہی کٹ جاتی ہے الیکسیا کے بیہوش ہو جانے پر جسٹین اس کی کٹی ہوئی انگلی ہی کھانے لگ جاتی ہے لیکن الیکسیا کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ جسٹین کو اس کی انگلی کھاتے دیکھ لیتی ہے پر وہ پیرنٹس کو نہیں بتاتی اور اپنے پیٹ ڈاک کوئی کی پر الزام لگا دیتی ہے کہ اس نے انگلی کھا لی اگلی صبح الیکسیا جسٹین کو ایک سنسان روڈ پر لے جاتی ہے اور وہاں پر ایک آتی کار کے سامنے کوچ جاتی ہے اور کار پیڑ پر تکرا جاتی ہے جس سے کی دو لوگ مر جاتے ہیں پھر الیکسیا ان کا میٹ کھانے لگتی ہے تو جو مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں ایکسیڈنٹ کے دوران ایک انسان دکھایا گیا تھا وہ الیکسیا ہی ہوتی ہے وہ اسی طرح کار کے آگے آ کر ایکسیڈنٹ کرتی ہے پھر انہیں کھاتی ہے جسٹین الیکسیا کو ان کا میٹ کھانے کو مانا کرتی ہے لیکن الیکسیا کہتی ہے کہ اب تم بھی ایسی بن گئی ہو اور یہ سب میں نے تمہارے لیے ہی کیا ہے جسٹین کو اب انسانی میٹ کی طلب ہونے لگتی ہے تو اب اس کو اس کے روم میٹ ایٹین کی طرف اٹریکشن ہونے لگتی ہے پھر اسی رات وہ ایک سینئر پارٹی میں پہنچ جاتی ہے جہاں اس کے اوپے بلو کلر ڈال دیتے ہیں اور ایک ییلو کلر والے لڑکے کے ساتھ انٹی میٹ ہونے کو کہتے ہیں جب تک کی کلر گرین نہیں ہو جاتا پھر جسٹین کی انسانی بوک ہونے کے کارن وہ اس کے لپس کو ہی چبا لیتی ہے اور لڑکے کے موں میں خون بھر جاتا ہے جسے دیکھ کر وہاں پر سب لوگ شاک ہو جاتے ہیں جسٹین اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور شاور لینے لگتی ہے تب ہی اس کے دانتوں سے اس لڑکے کا لپس کا میٹ نکلتا ہے تو وہ اسے واپس زکھا لیتی ہے پھر وہاں سے نکلتے ہی ایڈرین کے ساتھ انٹی میٹ ہوتی ہے جس میں کی اس کو طلب مچنے لگتی ہے پر وہ ایڈرین کو ہٹ نہیں کرنا چاہتی تو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اپنے موز سے ہی اپنا ہاتھ کاٹ لیتی ہے پھر اگلے دن جسٹین ایک پارٹی میں ہوتی ہے وہاں وہ دارو پی کر اگدم سے نشے میں چور ہو جاتی ہے تو الیکسیا اسے مارگ لے جاتی ہے پھر اگلی صبح جب جسٹین سکول جاتی ہے تو اسے ہر کوئی اگنور کر رہا ہوتا ہے اب ایڈرین اسے ایک ویڈیو دکھاتا ہے جس میں الیکسیا جسٹین کو ایک ڈیڈ باڈی کا ہاتھ دکھا کر اسے میٹ کھا لالس دے رہی ہوتی ہے اور وہاں سب یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اب جسٹین کو بہت ہی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ الیکسیا سے لڑنے لگ جاتی ہے الیکسیا جسٹین کے گال کو نوچ دیتی ہے پھر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ کو ہی کاٹنے لگ جاتے ہیں تب دو لڑکے مل کر انہیں الگ کرتے ہیں تب جسٹین ایک لڑکے کو بیک سے مارتی ہے اور اپنی بہن کو بھی چھڑا کر روم پر لے جاتی ہے پھر اگلی صبح جسٹین ایڈرین کے بغل میں جاتی ہے ایڈرین کو دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ وہ سو رہا ہوتا ہے تب وہ اپنے ہاتھ میں خون لگا دیکھتی ہے تو وہ جیسے ہی بلینکٹ کو ہٹاتی ہے وہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے یونکہ ایڈرین مر چکا ہوتا ہے اور اس کا پیر بھی آدھا کھایا ہوا ہوتا ہے اور اسے پیچھے سے کسی نے اس کینگ پول سے مارا بھی ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس نے اسے مار ڈالا اور کھا لیا لیکن جسٹین دیکھتی ہے کہ ایڈرین کچن میں بدھوز بیٹھی ہوتی ہے تب وہ وہی اس کینگ پول لے کر اسے مارنے کو بڑھتی ہے پر رک جاتی ہے پھر اسے وہ شاور میں نہلاتی ہے اور صاف کرتی ہے پھر ہمیں جیل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایڈرین کو ایڈرین کا مڈر کرنے کے لیے جیل ہو گئی ہوتی ہے اور جسٹین کو گھر بھیج دیا گیا ہوتا ہے جسٹین کے پتا اسے بتاتے ہیں کہ جو بھی ہوا اس میں نہ تمہاری گلتی تھی نہ ہی تمہاری بہن کی پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ پہلی بار اس کی ماں سے ملے تو اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی وہ اپنے کٹے ہوئے ہوت کو دکھاتے ہوئے بولتے ہیں کہ انہیں یہ تف سمل میں آ گیا جب ہم دونوں نے پہلے بار کس کیا تب اس کے پتا اپنی شرٹ اتارتے ہیں تو ان کے باڈی پر کافی زیادہ نشان اور گھا ہوتے ہیں اور وہ جسٹین کو بولتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی سولیوشن نکال لے گی اس کا مطلب یہ تھا کہ جسٹین کے ہاں تو اور بھی خون ہونے والے ہیں اور مووی یہی پھر ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو مووی کا ایکسپلینیشن کیسا لگا کمنٹ کر کر جرور بتائیں